نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عمباد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاں بیوی کی زندگی کو بدلنے والی پانچ چیزیں میاں بیوی کا رشتہ میاں بیوی میں محبت کے لیے محترم ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ جو بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں بالک ہو گئی ہیں یا اللہ ان کو نیک جوڑے اور نیک رشتے عطا فربا اور دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے یا اللہ پاک دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمیاں ہوں رنجشے ہو گئی ہوں نرازگیاں ہو گئی ہوں یا اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں یا اللہ بے شک آپ جوڑے بنانے پر قادر ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے دنیا جہاں کہ تمام شہروں اور بیویوں کے دلوں کو محبت سے سرشاز فرما دلوں میں محبت پیدا فرما دے رنجشوں کو دور فرما دے ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احساس اور عزت کرنے والا بنا دے آمین محترم ناظرین ہم آپس ہم واپس آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف یعنی میاں بیوی کی زندگی کو بدلنے والی پانچ چیزیں وہ پانچ چیزیں وہ پانچ باتیں کون کون سی ہیں جو کسی میاں بیوی کو زندگی کو بہ آسانی بدل سکتی ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں محترم ناظرین مالی معلومات اکثر عزواجی زندگی میں تناؤ پیدا کرتے ہیں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ مالی منصوبہ بندی مل کر کریں مالی معاملات اور لین دین کے معاملات اور فیصلے اکیلے نہ کیا کریں بلکہ اپنی بیوی کو بھی اعتماد میں ضرور لیا کریں اپنے خرچ اور بچت کے بارے میں کھل کر بات کیا کریں اور سمجھوتا کیا کریں تاکہ مالی مشکلات سے بچا جا سکیں عزواجی زندگی میں مشکلات اور کلچر آ سکتے ہیں لیکن سبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے سے بچنا چاہیے سبر کرنے سے رشتے میں سکون اور محبت برقرار رہتی ہے محبت نہ صرف محسوس کرنے چاہیے بلکہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہیے میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے جیسے پیار بری باتیں وقت دینا تعریف کرنا اور ایک دوسرے کی دیکھ بال کرنا محبت کا اظہار رشتوں کو تقویات دیتا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا میاں بیوی کے رشتوں میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اختلافات اور نظریات کو فرق ہو سکتا ہے لیکن باہامی اخترام سے یہ اختلافات مشکلات کا سبب نہیں بنتے ایک دوسرے کی رائے جذبات اور شخصیت کو اہمیت دینا رشتے کو خوشگوار بناتا ہے محترم ناظرین میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے ایک دوسرے سے سچ بولنا چھوٹی یا بڑی باتیں چھپانے سے گریز کرنا اور کسی بھی غلط فہمی کو فوراں حل کرنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو رشتہ کمزور ہو سکتا ہے اس لیے دونوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچائی قدامن تھامیں میاں بیوی کے رشتے میں دوسروں کی مدخلات سے گریز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے خاندان یا دوستوں کی باتوں کو اپنی ازواجی زندگی میں اہمیت نہ دیں کیونکہ اس سے رشتہ متاثر ہو سکتا ہے محترم ناظرین ہر انسان سے گلتیاں ہو سکتی ہیں اور ازواجی زندگی میں در گزر اور معافی بہت اہم ہوتی ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا اور دوبارہ ان پر بحیث نہ کرنا رشتے میں سکون اور اہمگانی پیدا کرتا ہے گل میں رنجش رکھنا رشتے کو نقصان پنچا سکتا ہے بہترم ناظرین میاں بیوی کے درمیان ہلی اور ایماندار نہ بات چیت رشتے کی بہتری کے لیے ضروری ہے غلط فہمیاں زیادہ تر اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب دونوں آپس میں صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے یا اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں مسائل کو مل کر بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سنیں اور سمجھنے کا موقع دیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے چاہے وہ روزانہ کا معمول ہو یا کبھی کبھی خاص مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا مل کر کھانا کھانا تفری سرگرمیاں کرنا یہ ایک ساتھ کوئی نئی چیز سکھانے رشتے کو مزید مضبوط کرتا ہے جذباتی اور جسمانی قربت ازواجی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے جذبات کا خیار رکھنا ایک دوسرے کی جذباتی سپورٹ فراہم کرنا اور جسمانی تعلقات کو اہمیت دینا رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے میاں بیوی کے رشتے میں محبت کو برقرار رکھنے اور اسے بڑھانے کے لیے بہامی اخترام اور اعتماد اور سمجھ بہت اہم ہے ازواجی زندگی کی خوشی اور کامیابی کا دار و مدار ان دونوں کے درمیان محبت کے مضبوط تعلق پر ہوتا ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا ایک خوشگوار اور محبت برارشتہ قائم کرنے میں بہت اہم ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے جذبات اور شخصیت کا احترام کریں جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو محبت خود بہت بڑھنے لگتی ہے بات جیت محبت کی بنیاد ہوتی ہے کھل کر اور محبت سے بات کرنا اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو سننا بہت ضروری ہے غلط فہمیاں اکثر بات اسی لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنی بات شیئر کریں اور مسائل کو بات چیز سے حل کریں چھوٹی چھوٹی باتوں اور اشاروں سے محبت کا اظہار کریں یہ اظہار کسی خاص موقع پر ہی ضروری نہیں بلکہ روز مرہ کے لمحات میں بھی کیا جا سکتا ہے مسال کے طور پر صبح بخیر کہنا ایک دوسرے کی تعریف کرنا یا کبھی کبار چھوٹے توفے دینا محبت کو فروز دیتا ہے مسروف زندگی میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو وقت دیں دن بھر کی مسروفیات کے بعد کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے چاہے وہ ایک ساتھ کھانا کھانا ہو واق پر جانا ہو یا صرف بات چیت کرنا ہو یہ وقت محبت کو مزید بڑھاتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مدد اور حماکت کرنے چاہیے چاہے وہ جذباتی سپورٹ ہو یا عملی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا محبت کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے گلتیاں زندگی کا حصہ ہیں لیکن ان پر زد پکردے کے بجائے معاف کر دینا ضروری ہے محترم ناظرین در گزر کرنا اور معافی ایک کامیاب ازواجی زندگی کی کلیت ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیتے ہیں تو محبت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے میاں بیوی کو مل کر زندگی کی اہم فیصلے کرنے چاہیے یہ دونوں کے درمیان شراکت داری اور محبت کو بڑھاتا ہے جب دونوں اپنی رائے دیتے ہیں اور مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کی قدر محسوس ہوتی ہے جذباتی محبت کے ساتھ جسمانی محبت بھی اہم ہے ایک دوسرے کے لئے جسمانی محبت کا اظہار جیسے ہاتھ پکڑنا گلے لگانا یا ساتھ وقت گزارنا محبت کو بڑھاتا ہے اور قربت میں اضافہ کرتا ہے میہ بیوی کو ایک دوسرے کی تعریف اور حوصلہ فضائی کرنے چاہیے چاہے وہ چھوٹے کام یابیاں ہو یا بڑے فیصلے ایک دوسرے کی تعریف سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے حوصلہ فضائی کے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر میہ بیوی کو سمجھنے اور اپنے پاک رشتے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین